بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکسیکل سٹڈیز لیکچر نیمبر سیکس ٹوپک کی طرف آتے ہیں ہماری جو کوس آؤٹلین ہے ہمارے کوس آؤٹلین میں ہمارے ایک ٹاپک ہے جس میں ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ ورڈز اور لیکسیمز میں آپس میں کیا فرق ہے ورڈز ورسز لیکسیمز کا ہمارے ایک ٹاپک ہے ہمارے کوس آؤٹلین میں اس ٹاپک کے طرف آئیں گے ٹھیک ہے اگرچہ ٹاپک تو ہمارا وہ ہے لیکن ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کر لیں گے ٹاپک چھوٹا سا ہے بٹ نام بہت سارے یوز کیا جاتے ہیں ورڈ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ورڈ کیا ہوتا ہے ورڈ کے بعد ایک اور ٹرم ہم یوز کریں گے وہ ہے لیکسیم ٹھیک ہے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورڈ ورسز لیکسیم دو چیزیں ہوگی اس کے علاوہ ہم ایک اور ٹرم یوز کریں گے اسی ٹاپک میں لیکسیکل آئٹمز کی لیکسیکل آئٹمز کی ٹرم بھی یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم ایک اور ٹرم یوز کریں گے لیکسیکل ورڈ ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس ایک اور ٹرم آئے گی وہ ہوگی ملٹی ورڈ لیکسیم دن پانچ چیزوں کو ہم سائیڈ بائی سائیڈ ڈسکس کریں گے سب ایک ہی چیز کے دو چیزوں کے نام ہیں اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے چیزوں کے درمیان چلیں جی ورڈز کے بارے میں کیا رکھا ہوا ہے ون بیسک کریکٹریسٹک آف ووکیبلری is that meaning and form do not always have a one to one correspondence ووکیبلری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے ہمارا جو زخیرہ لفاظ ہوتا ہے ہمارا جو وکیبلری ہوتی ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو meaning ہوتے ہیں اور جو form ہوتی ہے form سے مراد وہ جو word ہے always ایک word ہے have ایک word ہے تو word کو ہم form کا word بھی use کرتے ہیں word کے لیے تو وہ جو word ہوتا ہے اور اس کا meaning ان دونوں میں آپس میں کوئی one to one correspondence نہیں ہوتی ٹھیک ہے ووکیبلری کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ جو لفظ ہم لکھتے ہیں اور لفظ کا جو meaning ہوتا ہے ان دونوں کے دمیان one to one correspondence نہیں ہوتی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک word ہے تو اس کا meaning بھی ایک one word meaning یہ ہوگا two words ہیں تو اس کے meaning بھی two word meaning ہوں گے کوئی جس طرح کی correspondence نہیں پائی جاتی ہوں گے ایک ورڈ ڈائے ہمیں پتہ ہے ڈائے کا مطلب سب نے سنا ہوئے ڈائے مینز مرنا اچھا ڈائے کے علاوہ ہمیں کال ورڈ کون سا یوز کرتے ہیں ایکسپائر ایکسپائر کا مطلب ہی وہ جو ہوتا ہے مرنا یا مر جانا اب ہم اب تک تھے ہمارے پاس one word ڈائے بھی one word تھا ایکسپائر بھی one word تھا اب ہم دو ورڈ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے دو ورڈ pass away دو ورڈ کو ملا کر meaning کیا بن رہا ہے اس کا meaning بھی وہی بن رہا ہے مرنا وہ جو one word کا meaning تھا یہاں پر two words کا meaning بھی وہی بن رہا ہے مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر اوپر جو آپ نے use کیا تھا کہ meaning اور forms کے درمیان one to one correspondence نہیں ہوتی آپ کو یہاں سے ظاہر ہو گئی کہ ایکسپائر کا مطلب بھی مرنا تھا اور pass away کا مطلب بھی کیا ہے مرنا ہی ہے تو one word اس کا meaning بھی مرنا تھا اور two words ہیں اس کا meaning بھی ایک وہی ہے ٹھیک ہے تو الفاظ کے sense میں ہم words کے sense میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ vocabulary کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو words ہوتے ہیں اور ان کے جو meanings ہوتے ہیں ان میں word to word one to one کی correspondence نہیں پی پائی جاتی ایک اور ہم expression use کرتے ہیں مرنے کے لیے bite the dust ٹھیک ہے ایک طرح کی idiom کے sense میں use کرتے ہیں bite the dust اب یہ بھی expression ہے اس کا مطلب بھی مرنا ہوتے ہیں آپ نے کام سنی ہو بھی شاید kick the bucket kick the bucket یہ expression بھی use کرتے ہیں ہم مرنے کے لیے مر جانا ٹھیک ہے similarly give up the ghost give up the ghost اس term کا مطلب بھی کیا ہے مر جانا تو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچھے چھے کیا ہیں words ہیں یا group of words ہیں یا expressions ہیں جو ہم نے use کی ہیں ایک ہی چیز کو discuss کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو words جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے vocabulary کی ہماری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں تین words کا بھی ایک meaning نکل رہے ہیں دو words کا بھی ایک meaning نکل رہے ہیں اور one word کا بھی وہی meaning نکل رہے ہیں تو words میں اور words کے جو meaning ہیں اس میں one to one کی correspondence نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک one word کا meaning بھی one word ہوگا اور two words کا meaning two ہوگا اور three words کا meaning three word ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے vocabulary میں صحیح ہے تو ہم اس چیز کو بعد میں discuss کرتے ہیں یہ دیکھیں these interchangeable terms are all defined as اس جگہ کو پہلے پڑھ لیتے ہیں an item that functions as a single meaning unit an item an item ایک ایسی چیز that functions as a single meaning unit جو اپنا function کرتی ہے جو اپنا کردار ادا کرتی ہے ایک single meaning unit کے طور پر ٹھیک ہے ایک ایسی چیز جس کا meaning one ہوگا ایک ایسا unit ایک ایسا unit جس کا meaning ایک ہوگا ٹھیک ہے جب کوئی ایک item کوئی بھی چیز ایک single meaning unit کے طور پر اپنا function perform کرتی ہے ٹھیک ہے regardless of the number of words it contains regardless ٹھیک ہے اس بات سے قطع نظر the number of words کے اس میں کتنے الفاظ it contains وہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو unit ٹھیک ہے وہ جو lexical item ہے اس میں اس بات کی کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں number of words کتنے ہیں ٹھیک ہے number of words الفاظ سے قطع نظر ٹھیک ہے meaning wise اس کا ایک unit ہوگا ٹھیک ہے جب ہم اس words کو meaning کریں گے تو ایک unit بنے گا اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں word تو word کی ہماری definition کیا ہوگئی word ایک ایسا item ہوتا ہے word ایک ایسا item ہوتا ہے جو کہ ایک single meaning unit کے طور پر function کرتا ہے right word ایک ایسا item ہوتا ہے جو کہ single meaning unit کے طور پر function کرتا ہے یعنی جس کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہمیشہ ایک ہوتا ہے اور اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے وہ جو word جسے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس word میں کتنے words آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہم word کا word use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ایک لفظ جس کے کیا ہے meaning ایک آ رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس meaning ایک نکالنے کے لیے آپ نے ایک چور میں انگلیس کے کتنے word use کیا ہیں ایک word use کیا ہے دو یا تین word use کیا ہیں اسی words کو دیکھیں in ordinary language we use the word word for it ٹھیک ہے عام language میں ہم کیا use کرتے ہیں یا کہ وہ لوگ جو کہ non-English background کے ہوتے ہیں یعنی zoology کے لوگ ہو جائیں گے یا ڈاکٹر فیلڈ کے لوگ ہو جائیں گے یا ٹیکنکل فیلڈ کے لوگ ہو جائیں گے ان کے سامنے آپ بولو گے یہ چیزیں کیا لکھ ہوئی ہیں وہ بولیں گے یہ words لکھے ہوئے ہیں in ایک word ہے ordinary ایک word ہے language ایک ان کے لیے یہ چیزیں کیا ہیں words ہیں لیکن آپ لوگ کے لیے جو کہ linguistics کے آپ لوگ students ہیں آپ لوگ اس کو کیا pronounce کریں گے we میں pronounce at lexeme لیکسین اس کو ہم لیکسین عام طرح پر pronounce کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو لفظ جس کو دوسرے لوگ word pronounce کرتے ہیں ہم اس قام طرح پر کیا pronounce کرتے ہیں lexeme pronounce کرتے ہیں اسی lexeme کو ہی ہم کیا کہتے ہیں lexical item کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا sentence for example تین words سے ملکہ بنا ہوا ہے I play football اس میں تین words آگئے I play or football تو تینوں گھم کیا کہیں گے یہ ہمارے lexeme ہیں یہ جو sentence ہے تین lexeme سے ملکہ بنا ہوا ہے I ایک lexeme ہے play ایک lexeme ہے اور football بھی ایک lexeme ہے اسی طرح اس کا ہم lexical items بھی کہتے ہیں تو اس sentence میں ہمارے پاس تین lexical items آگئے I ایک lexical item ہے play ایک lexical item ہے اور lexeme sorry football بھی ایک lexical item ہو گیا اور اسی lexical item کے بجے ہم word lexical word کا word بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ side terms جو ہم نے starting میں first اپنی slide میں پڑی ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سب ایک ہی چیز سے relate کرتی ہیں language میں ہر وہ word ٹھیک ہے جو کیا ہے ایک single meaning unit کے طور پر function کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر وہ item جو کہ single meaning unit کے طور پر function کر رہا ہوتا ہے اسے ہم word کہتے ہیں اسے ہم lexeme کہتے ہیں اسے ہم lexical item کہتے ہیں اور اسے ہم lexical word کہتے ہیں ایک ہی چیز کے چار نام ہیں کوئی بھی نام آپ use کہہ سکتے ہیں تو میں نے کیا لکھتا ہوئے کہ linguistically we may use lexeme lexical item and lexical word عام طور پر جو students وہ learners وہ لوگ جو کہ linguistics کے discipline سے belong کرتے ہیں وہ word جیسا word pronounce کرنے کے بریہ وہ کیا کہتے ہیں lexeme کا word pronounce کرتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں دوسرا word کون سا تھا lexical item کا word pronounce کرتے ہیں یا پھر وہ کہتے ہیں lexical word کا word pronounce کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں a lexical word is an independent word ٹھیک ہے ایک lexical word ایسا word ہوتا ہے lexical word lexical item lexeme جو آپ نے use کیا ہے it is an independent word یہ کیا ایک independent word ہوتا ہے یا پھر group of words ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ one word بھی ہو سکتا ہے یہ group of words بھی ہو سکتا ہے which has its own individual meaning جس کا اپنا خاص meaning ہوتا ہے lexical word کا اپنا ایک خاص meaning ہوتا ہے ہم اس کو پہلے discuss کر چکے ہیں اب ہم اس کو کیوں discuss کر رہے ہیں ہمارے پاس ہماری course outline میں ہی یہ کور چھوٹا سا topic ہے جس کے نام ہے multi word lexeme multi word lexeme ٹھیک ہے ہم اس چیز کو discuss کرنے کے لئے دوبارہ سا discuss کر رہے ہیں definition کو an independent word اور group of words یہ چیز important ہے اس definition میں یہاں پر اس topic کے لئے دیکھیں for example یا تو independent word ہوگا for example apple ایک word ہو گیا run کا ایک word ہو گیا کیا ٹی وی کا word ہو گیا flower کا word fan کوئی بھی word ہو گیا one word ہو گیا جس کا اپنا خاص individual meaning ہے یا پھر کیا ہو سکتے ہیں یا پھر یہ دو words for example shut اور up ان دو words کو ملایا ہے کیا بن گیا shut up اب shut up ایک ایسا word ہے ٹھیک ہے اس کا words دو ہیں meaning ایک ہے ٹھیک ہے words دو ہیں لیکن meaning ایک ہے اس طرح کے word کو ہم کیا کہتے ہیں multi word lexeme کہتے ہیں ایسا word جو کہ ایک ایسی lexeme جو کہ more than one words پر مجتمل ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم multi word lexeme کہتے ہیں ٹھیک ہے for example look after ہوتے ہیں look after look after دو وڑا پہ ملے آپ نے کیا بنا دیا meaning ایک جنریٹ کر دیا اور کیا تھا get rid of چھٹکار پانا get rid of get rid of تین words ملا دیا تو کیا بن گیا ایک multi word lexeme بن گئی اور meaning اس کا ایک بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی it may consist of more words for example as well as as well as be اس کا مطلب کیا ہے be ٹھیک ہے نا as a matter of fact اگر آپ لکھتے ہیں as a matter of fact پانچ words ہیں اب پانچ words ملکتے ہیں ان کا meaning کیا نکلتے ہیں درحقیقت ٹھیک ہے تو as a matter of fact کیا ہے درحقیقت اس کا meaning ہے تو words زیادہ ہیں لیکن meaning کیا ہے ایک generate کر رہے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس طرح کہ ہم expression کو کہتے ہیں multi word lexeme ٹھیک ہے تو ایک multi word lexeme کیا ہوتی ہے اس میں more than one words کیا ہوتے ہیں involve ہوتے ہیں تاکہ وہ سب مل کا ایک meaning generate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے when a lexeme consists of more than one word with one meaning ٹھیک ہے words ایک سے زیادہ ہوں گے meaning ان کے ایک ہوگا it is referred as multi word lexeme ٹھیک ہے تو یہ ہمارے outline میں چھوٹا سا topic یہ بھی تھا کہ multi word lexeme کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دیں مزید آپ multi word lexeme میں بہت سار اور بھی discuss کر سکتے ہیں جیسے compound words ہوتے ہیں جو for example ہم نے discuss کیا تھا mail carrier mail carrier دو words مل کر کیا بنا رہے ایک word meaning generate کر رہے ایسے یہ نا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا ملٹی word lexicon ہو جائے اور بہت سار نکلتے ہیں جیسے son in law تھا ٹھیک ہے اب یہ جو hyphenated words ہوتے ہیں son in law ٹھیک ہے یہ جو word اس ہی word میں دیکھا یہ جو multi word کا word ہے multi word دو words آپ نے کیا کر دیا آپ نے hyphen کی مجھے سے ملا دیا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی آپ کیا بن ہوتے ہیں وہ جو combination of letters ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے اور ساتھ میں یہ بھی combination ہے ٹھیک ہے لیکن meaning دونوں کیا کر رہے ہیں ایک generate کر رہے ہیں تو اس طرح کے words کو اس طرح کمبنیشن کو ہم کیا کہتے ہیں multi word کہتے ہیں آپ نے کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ میں آپ نے پڑھا ہے وہ بھی یہ چیز ہے لیکسین لیکسیکل آئٹمز آئر کنسیڈر بیسک بیلڈنگ بلوکس آف لینگویج اور کسی بھی لینگویج کی جو کبیلی ہوتی ہے کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے وہ بیسیک لیکسٹی سے مل کر بنی فرنچ میں ٹیلئیر میں پشتو کوئی بھی زبان ہے کسی زبان میں وہ جو لفظ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو لیکسین ہوتے ہیں وہ جو لیکسیکل آئٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہیں وہ مل کر کیا بنائتے ہیں اس لینگویج کی وکیبری بناتے ہیں ٹھیک تو انگلیش کی وکیبری بھی کیا ہوگی انگلیش کی وکیبری کیا ہوگی وہ اس کو لیکسیم پر مجھ تمل ہوتی ہے لیکسیقل آئٹمز پر مجھ تمل ہوتی ہے لیکسیس لیکسیس کی ہم ٹرمز دیکھتے ہیں پہلے ہم کیا دیکھ چکے ہیں لیکسیم کو دیکھ چکے ہیں لیکسیقل آئٹمز تین لیکسیس مجھ گریگ کو لیکسیم کی جو ترم تھی وہ بھی گریب ترم تھی اور یہ لیکسیس کی ترم کی یہ بھی گریب ترم ہے it refers to all the words in a language the entire vocabulary of a language ٹھیک جن اب کیا چیز آگئی پہلے چیز کیا تھی ٹھیک جو لیکسیم تھا وہ کیا تھا وہ ایک ورڈ کو ون یونٹ کو کہتے تھے ہم لوگ ٹھیک ہے وہ یونٹ تھا وہ جو کہ اس کا ایک منٹ نکل جاتا ہے اس میں کیا چیز ہے لیکسس کیا ہوتی ہے all the words in a language کسی بھی زبان میں موجود تمام words تمام lexical items تمام lexines مل کر کیا کہلاتے ہیں لیکسس کہلاتے ہیں کسی بھی language کے جتنے بھی کیا ہوتے ہیں words ہوتے ہیں جتنے بھی lexical items ہوتے ہیں جتنے بھی lexines ہوتی ہیں سب مل کر کیا بناتے ہیں سب مل کر لیکسس بناتے ہیں the entire vocabulary of a language کسی بھی language کی جو مکمل vocabulary ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم لیکسس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی the total stock of words in a language is called lexis ٹھیک ہے ایک اور شخص اس نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے total stock of words کسی بھی language میں جتنا بھی words کا مجموعہ ہوتا ہے words کا جو stock ہوتا ہے اس stock ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم لیکسس کہتے ہیں کسی بھی language میں کس کو الفاظ کے جو مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم لیکسس کہتے ہیں the vocabulary of a language is called lexis ہمتے لے کہ چکے ہیں discuss the totality of words in a language کسی بھی language میں وہ جو total words ہوتے ہیں الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے including all forms having lexical meaning or grammatical functions ٹھیک ہے تو including all forms ٹھیک جس میں کیا ہوتی ہیں کسی بھی language میں وہ تمام الفاظ چاہے وہ lexical meaning generate کر رہے ہوں یا functional meaning اس کے اپنے create کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہم نے پہلے پڑی تھے نا کہ lexical morphemes ہوتی ہیں function morphemes ہوتی ہیں lexical morphemes ہماری کیا تھیں وہ ہماری noun جتنے بھی noun تھے جتنے بھی adjective تھے adverb بھی آ جاتا ہے خیر verb ہو گیا adverb ہو گیا adjective ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ functional morphemes grammatical جا ہماری کون سے تھیں وہ ہوتی ہماری آہ یہ سم کبھی ہمیں نام دیا تھا pronoun ہو گئی اور conjunction ہو گئی اور یہ جو دوسری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ملا کر کیا بناتی ہیں یہ سب ملا کر language کی vocabulary بناتے ہیں اور اس vocab کو کسی بھی language کی vocab کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم lexis کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسا کیا ہو گیا جیسا کہ for example a dictionary of urdo urdo zbان کی وہ جو dictionary ہے وہ جو فیروز اللغات آپ نے دکشنری شاید دیکھے ہوگی ٹھیک ہے اس dictionary وہ کیا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اسے ہم اردو کی lexis کہیں گے انگلیش کی ڈکشنری جو ہو گئے وہ انگلیش کی lexis ہوتی ہے انگلیش کی جو گریگ کی جو ڈکشنری ہوتی ہے جس میں تمام گریگ ورڈز پائے جاتے ہیں وہ سب کیا ہوگی اسے ہم لیکسس کا نام دیتے ہیں تو لینگویج لیکسس کیا ہو گیا کسی بھی لینگویج میں جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں جتنے لیکسیکل آئیٹمز ہوتے ہیں ان سب کے مجموعے کو ہم لیکسس کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکسیکلائیزیشن لیکسیکلائیزیشن زیشن عام طور پر آپ جہاں بھی دیکھیں گے ورڈ آخر میں آئی و این آئے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کوئی پروسس ہوتا ہے وہ اس طرح کا ٹھیک ہے پروسس ٹھیک یہ پروسس کیا ہے یہ بھی ایک پروسس لیکسیکلائیزیشن دا پروسس آف ایڈنگ ورڈز اینڈ ورڈ پیٹرنز ٹو دا لیکسیکون آف لینگویج is called لیکسیکلائیزیشن کسی بھی لینگویج کی لیکسس میں کسی بھی زبان کے جو زخیر الفاظ ہوتے ہیں اس میں مزید ورڈز ایڈ کرنے کے عمل کو یا ورڈ پیٹرنز ایڈ کرنے کے عمل کو ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم لیکسیکلائیزیشن کہتے ہیں لیکسیکلائیز کرنا لیکسیکلائیزیشن کہتے ہیں جب کسی زبان کے کسی بھی لینگویج کے زخیر الفاظ میں اس کی وکیلری میں آپ ایک نیا ورڈ ایڈ کرتے ہیں ایک نئی ٹرم ایڈ کرتے ہیں نئی ایکسپریشن ایڈ کرتے ہیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو اس فینامینا کو ہم کہتے ہیں لیکسیکلائیزیشن ٹھیک ہے کسی بھی لینگویج میں نئے ورڈز ایڈ کرنے کے پروسس کو لیکسیکلائیزیشن کہتے ہیں کسی بھی لینگوج میں نئے ورڈز ایڈ کرنے کے پروسس کو لیکسیکلائیزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا دسکس کر لیا لیکسس کیا ہوتا ہے لیکسیکلائیزیشن کیا ہوتا ہے لیکسیم کیا ہوتی ہے لیکسیکلائیٹم کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپ کس پاس منداز ہو گیا نیکس ٹاپک میں ہم چلار ڈسکس کریں گے کہ لیکسی کو گرافی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے کلاس آہ وائنڈ اپ کرتے ہیں یہاں پر ان شو اللہ حافظ